اسلام علیکم دوستو امید دیکھیں آپ لوگ خیر خرید سے ہوں گے دوستو میرے لئے ایک بہت بوری خبر ہے بلکہ آپ لوگوں کے لئے بہت بوری خبر ہے آپ کو پتا کہ میرا چینل مونیٹائز چینل تھا اور کچھ دنوں پہلے ایڈسنس اکاؤنٹ میرا جو ویریفائی ہوا تھا تو مجھے پن جو بھیج دی گئی تھی میرے ایمیل اڈریس پر تو بہت بوری خبر ہے کہ میرا چینل ڈی مونیٹائز ہو چکا ہے جی ہاں دوستو بہت افسوس کی بات ہے میرے پاس ا ایمیل آیا میں آپ کو اس سیٹ پر دکھا بھی رہا ہوں ایمیل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وجہ کیا بنی ہے اور کیوں ڈی مونیٹائز ہوا ہے یہ سب کچھ اسی ویڈیو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ظاہرش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو پورا دیکھنا اینڈ تک دیکھنا سکیپنی کرنا تاکہ آپ کو پتا چلے اور اگر آپ کا بھی چینل ہے تو کہیں آپ کا چینل مونیٹائز ہے تو ڈی مونیٹ آتا ہوں ابھی جی دوستو آپ نے بالکل صحیح خبر سنی ہے کہ میرے چینل ڈی مونیٹائز ہو چکا ہے وجہ کیا بنی ہے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو ویڈیو آپ کی رینک کاریوتی ہے ہمیشہ اسی کا مسئلہ بنتا ہے اور مسئلہ بنا ہے ری یوز کونٹینٹ جی ہاں دوستو ری یوز کونٹینٹ میں نے کچھ تین چار ویڈیوز جو ہیں وہ کسی اور کی ڈالی میں تھی ان سے پرمیشن بھی لی تھی لیکن اس کے باوجود مجھے جو ہے نا ری یوز کونٹینٹ کا مسئل آت چکا ہے اور میرا چینل ڈی مونیٹائز ہو چکا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کا بھی چینل ہے تو آپ نے اگر کسی اور کی ویڈیوز استعمال کی ہیں چاہے ان کی مرضی سے کی ہوئی ہیں یا اپنی مرضی سے کی ہیں انہوں نے سٹرائک کی نہیں بھی بھیجی یا آپ کو کاپی ڈائٹ کلیم نہیں بھی بھیجی تو آپ ان کی ویڈیوز کو ڈلیٹ کر دیں اور اپنے چینل کو ایک بار پھر سے دیکھیں کہ کہیں ری یوز کونٹینٹ آپ کسی کی ویڈیو کو استعمال تو نہیں کر رہے مجھے میل آیا کہ ہماری ٹیم نے باغور مشہدہ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ آپ کی ویڈیوز پر کچھ کاپی ڈائٹ کلیم یا سٹرائک تو نہیں ہے لیکن کچھ معاد مجود ہے جو کہ ہماری پلیسی کے سخت خلاف ہے تو اس لیے آپ کا چینل ڈی مونیٹائز کیا جا رہا ہے تو میں نے باغور مشہدہ کیا واقعی میری چار پانچ جو ویڈیوز تھیں اس میں میری وائس بھی نہیں تھی یا میری میں خود بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کیا ہے اور میرا چینل ڈی مونیٹائز کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کے لیے یہ خبر بہت میوسکون ہوگی لیکن ہم مجبوراً ایسا کر رہے ہیں انہوں نے مجھے تیس دن کا ٹائم دیا ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز کو ایڈٹ کر دیں یا ان کو ختم کر دیں تو تیس دنوں بعد ری اپلائی کا بٹن آپ کے پاس آئے گا تو آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں ہاں دوستو واقعی اسی طرح ہوا ہے اور اب میں تیس دنوں کا انتظار کر رہا ہوں میرے جو ویڈیوز تھی ری یوز کونٹینٹ تھے وہ میں نے سب ڈیلیٹ کر دی ہیں آپ مجھے ان تیس دنوں کا انتظار ہے کہ وہ کب آتا ہے اور دوبارہ میں ری اپلائی کروں اچھا ری یوز کونٹینٹ کا مسئلہ تب آتا ہے جب آپ اپنی ویڈیو میں موجود نہیں ہوتے تو آپ کی پچھلی تمام ویڈیوز کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو ان کی آواز بھی موجود ہے ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں خود بھی موجود ہیں تو آگے سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں وہ خود نہیں ہے وہ بغاور جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی ری یوز ک کونٹینٹ ہے تو وہ ہمارا چینل جو ہے کسی کا بھی ڈی مونیٹائز کر دیتی ہیں اور پھر ہمیں موقع دیتے ہیں تیس دنوں بعد دوبارہ اپلائی کرنے کا تاکہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو وہ آپ ڈیلیٹ کر کے آپ دوبارہ سے اپلائی کر دیں تو اس تیس دنوں کا میں انتظار کر رہا ہوں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دوبارہ میرے چینل دوبارہ مونیٹائز کر دیا جائے گا جو میں نے غلطیا کی ہوئی تھی وہ ویڈیوز میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے کچھ کو ایڈٹ کر دیا ہے ایک آدھ ویڈیوز ہے اچھ ایک غلطی آپ نہ کریں اگر آپ نے کوئی ریوز کونٹینٹ یوز کیا ہے اور وہ ویڈیو رینک ہو رہی ہے لاکھوں میں اس میں ویوز آ رہے ہیں تو آپ یہ غلطی نہ کریں کہ اس کو فوراں ڈیلیٹ نہ کریں ٹھیک ہے اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اس کو فوراں ڈیلیٹ کر دیں گے تو آپ کے سبسکائبر آنا باندھ ہو جائیں گے اس پر جو واش ٹائم ہوتا وہ ختم ہو جائے گا آپ یہ کریں کہ آپ کچھ اپ اگر آپ کو بارہ تیرہ ہزار واش ٹائم مل چکا ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد پچھلی جو بچتی ہیں ان میں اس کا چار ہزار واش ٹائم پورا نہیں ہوتا تو پھر آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے کہ چینل مونیٹائز کے لیے چار ہزار گھنٹے اور ایک ہزار سبسکائبر ہونا ضروری ہیں تو میری ایک ویڈیو جو ہے رینک کر رہی ہے تو ابھی میں نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا جب میرے چار لاکھ سے اوپر اس کے ویوز ہو جائیں گے اور مجھے اچ آپ کو ڈیلیٹ کروں گا لیکن اپلائی کرنے سے پہلے میں ڈیلیٹ کر دوں گا ابھی مجھے پچیس دنوں کا انتظار ہے پچیس تیس دنوں کا جب بھی وہ پچیس تیس دن پوری ہوں گے اپلائی کا بٹن آئے گا تو پھر میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا تو دوستو آپ بھی اتیاد کیجئے اگر آپ کا چینل ہے تو ٹھیک ہے نا یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دیا آپ بھی اپنا ذہن نشین کر لیں دوستو موسم پیچھے سے بہت پیارا بنو ہوا ہے تو تو بارش کا مکان بھی ہے تو انشاءاللہ بارش بھی آئے گی لیکن غم غین ہوں لیکن ابھی حوصلہ نہیں آرہا کیونکہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر کام نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی اسی شیر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں آپ کو حوصلہ امریک خان بلوج میرے چینل دیسی ویلیج پیگی کو ضرور سبسکائب کیجئے اپنی پہلے سے زیادہ بڑھ کر محبت مجھے دیجئے تاکہ میرا چینل بھی دوبارہ مونیٹائز ہو جائے اللہ حافظ اللہ نگے با موسیقی